اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے مصند احمد کی صحیح روایت جن کی چادر کپڑے سے نیچے، ٹکھنے سے نیچے، چپل سے نیچے، زمین کی مٹی اڑاتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول میں اس چادر کو اڑ کر نماز پڑھنے جاتی ہوں آپ نے کہا چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے اس نے کہا اللہ کے نبی کبھی کبھی زمین پر پیشہ وہ پائے کھانا پڑا ہوتا ہے گندگی پڑی ہوتی ہے، تو کیا میں تھوڑی سی اوپر کر کے پائے کھانا گندگی کو کروس کر کے آگے نکل جاؤں آپ نے کہا نہیں، دائیں سے نکل جاؤں، بائیں سے نکل جاؤں کہنے لگی دائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، بائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں مجھے اسی گندگی کے اوپر سے نکلنا ہے اے اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے میں تھوڑا سا اوپر کرلوں اور نکل جاؤں اس کے بعد میچے کرلوں گا جب گندگی کو کیروز کر لوں گی تو چادر میں نیچے کر لوں گی اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مرد دائیں بیٹھے ہیں بائیں بیٹھے ہیں تو تو اسی گندگی کی اوپر سے نکل جا کہنے لگی اللہ کے رسول وہ گندگی میری چادر میں لگ جائے گی آپ مجھے اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں ٹکھنے سے اوپر چپل سے اوپر چادر اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے ہیں آپ نے کہا نہیں چادر اٹھانے کی اجازت چپل سے بھی اوپر چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا کہا اللہ کے رسول پھر اس چادر میں پیشاپ و پائے خانہ لگ جائے گا آپ نے کہا لگ جانے دے کہنے لگی اے اللہ کے رسول اسی چادر کو تو اڑ کر میں نماز پڑھتی ہوں مسجد میں جب اوپر عورتوں کا لگ انتظام ہوتا ہے یا پردے میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے تو میں اسی چادر کو اڑے اڑے نماز پڑھتی ہوں آپ نے کہا اسی چادر کو اڑ کر نماز پڑھ لیں کہنے لگی اس میں پیشاپ و پائے خانہ لگ جائے گا کیا اسی چادر کو اڑ کر نماز پڑھ لوں آپ نے فرمایا ہاں اے عورت جب پیشاپ و پائے خانہ تیری چادر میں لگے گا جب تُو آگے پڑے گی تو تیری چادر زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے لگڑ کھائے گی کیونکہ تیری چادر نیچے ہے جب پیشاپ و پائے خانہ اس میں بھر جائے گا جب تُو آگے پڑے گی تو زمین پر پڑی ہوئی مٹی پر تیری چادر رگڑ کھائے گی اور زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑنے کی وجہ سے زمین کی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی لیکن تجھے چادر اٹھانے کی اجازت نہیں اسی چادر میں تُو نماز پڑھ لے گندگی لگتی ہے تو لگ جانے دے آگے بڑے گی تو زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی میرے بھائیوں پیشاب و پائے خانہ دیکھ کر بھی اللہ کے رسول نے عورت کو چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دی میری بہنوں تمہارے دل کیسے گوارہ کر لیتے ہیں جلسوں میں بھی چوڑیاں خریدنے کے لیے بیلونز خریدنے کے لیے جلیبیاں خریدنے کے لیے تم کس طریق سے لیڈیز پنڈال سے نکل کر تم پازاروں میں کھوم لیتی ہو شرم آنی چاہیے تمہارے کلیجے اور تمہارے دل کیسے گوارہ کر لیتے ہیں یہ لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ شاپنگ کریں دوگانداری کریں خریداری کریں یہ تمہارے کلیجے تمہارے ضمیر کیسے گوارہ کر لیتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يخلو ان رجل بی مراتن الا کان سالس ہم الشیطان کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں نہ ملے کہ اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اس میں تیسرا بہکانے والا شیطان ہوتا ہے میرے بھائیو اسلام کا قانون یہی ہے اسلام کا نظام یہی ہے ایک عورت اس کا شوہر مر چکا ہے عورت کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ ہج کرنا جانا چاہتی ہے شوہر انتقال کر گیا اب عورت اکیلے ہج کرنے نہیں جا سکتی ہے جبکہ مستطی ہے صاحب استطاعت ہے حج کرنے جانا چاہتی ہے اچھا کام کرنے جانا چاہتی ہے اسلام کہتا ہے کہ تیرا شوہر نہیں ہے تو بھائی کے ساتھ جا بھائی نہیں ہے تو باپ کے ساتھ جا باپ نہیں ہے تو بیٹے کے ساتھ جا لیکن کسی محرم کا ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ جا چھیک کر عورت کہتی ہے کوئی نہیں ہے میرے پاس دولت ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر دولت سبھال کر اپنے پاس رکھ اگر تیرا بھائی نہیں ہے بیٹا نہیں ہے شوہر نہیں ہے باپ نہیں ہے کوئی محرم نہیں ہے تو تو اکیلے ہج کرنے نہیں جا سکتی ہے نہیں اے اللہ کے نبی میرا پروس میں بڑا اچھا نیک حاجی نمازی نیک آدمی رہتا ہے میں اس کو بھائی بنا لے تی ہوں چلی جاؤں فرمایا نہیں نہیں مو بھولے بھائی کو بھائی بنا کر اس کے ساتھ تم ہج کرنے نہیں جا سکتی ہو اس لیے کہ اپنے مو سے کسی کو بھائی بولنے سے وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہو جائے گا اپنے مو سے کسی کو بیٹا بول دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جائے گا تم کسی کو بیٹا بول دو بھائی بول دو جو چاہو بول دو لیکن اسلام یہ کہتا کہ اس کے ساتھ بھی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کرنے جائے اگر کوئی نہیں ہے تو مت جاؤ لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اکیلے جاؤ یا کسی کو بہن کسی کو بھائی یا بیٹا بنا کر جاؤ اس بات کی اجازت نہیں دیتا اسلام ایک عبادت میں حج جیسی عبادت میں بھی عورت کو کسی غیر مرد کو مو بولے بھائی اور مو بولے بیٹے کے ساتھ بھی جانے کی اجازت نہیں دیتا تو میرے بھائیو جب خانے کعبہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے سفا مروہ کی سائی کی اجازت نہیں دیتا ہے اتنی خوبصورت عبادت کی اجازت نہیں دیتا ہے تو بازاروں میں اکیلے بھوم کر شاپنگ کرنے کی اجازت کیسے دے گا پھر بازار کے اندر عورت کو اکیلے جانے کی اجازت کیسے دے گا اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو میرے بھائیو پھر پردی پھر عورت کو بازاروں میں گھومنے کی اجازت کیسے دے گا پھر بازار میں گھومنے اور بازار میں سیرو تفری کی اجازت کیسے دے گا ہماری ماں پہنوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے سنجید کی سے اس کو لینا چاہیے ایک زمانہ تھا حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں اے علی میں اتنی بیمار ہوں اتنی بیماروں لگتا نہیں کہ اس بیماری میں میں بچ پاؤں گی اے علی اگر مجھے کچھ ہو جائے اگر میرا انتقال ہو جائے اے علی تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت لے جانا رات کی تاریخی میں عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبرستان میں دفن کرنا حضرت علی نے کہا اے فاطمہ ایزہ کیوں کہہ رہی ہو اگر تمہارا انتقال صبح فجر کے بعد ہو تو کیا عشاء تک ہم تمہارے جنادے کو رکھیں گے مٹری کو رکھیں گے تمہارے باپ کا تمہارے ابو کا فرمانے کی میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ پھر میں لیٹ کیسے کروں فرماتی ہیں اے علی اے میرے پیارے شوہر مجھے رات میں ہی لے جانا میرا میری بات کوئی گرا باندھو میری بات کو مضبوطی سے پگڑ لو میری وسیعت کو یاد رکھنا چاہے میرا انتقال کبھی بھی ہو لیکن مجھے عشاء کے بعد دفنانا مجھے دن کے اجالے میں قبرستان نہ لے جانا اے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے میں اپنے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتی ہوں اے علی مجھے رات میں لے جانا دن کے اجالے میں نہیں میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے میرے بھائیو انتقال کے بعد نکاح جائز نہیں ہے انتقال کے بعد شادی نہیں ہوتی ہے لیکن انتقال کے بعد بھی اپنے جسم کو تو چھوڑو اپنے کفن کو بھی کسی غیر مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے یہ تھا حضرت فاطمہ کا پردہ اس پردے کی روشنی میں میری بہنوں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو اپنے گریبانوں کے بٹن کھولو اور تلاش کرو ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارا پردہ کیا ہے ہماری عزت و عبروں کیا ہے آج ہم ہمارے چہروں کو ہرکس و ناکس دیکھ رہا ہے کل تک ہمارے خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نگاہ ہونے بھی نہیں دیکھاتا چاند اور ستار ہونے بھی نہیں دیکھاتا اور آج جو چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے ہرکس و ناکس جس کو چاہو آج وہ بڑی آسانی سے ہماری بہن و بیٹیوں کا دیدار کر رہا ہے اور ایک اور بات جتنا امیر باپ ہے جتنا بھی باپ امیر ملے گا آپ کو آپ دیکھئے گا اس کی بیٹی اتنے ہی کم کپڑے پہنے ہوئے ہوگی کس بات کا امیر ہے تو کہے کا امیر ہے تو اپنی بیٹی کو پانچ میٹر کا کپڑا لاکر نہیں دے سکتا ہے تو کہے کا امیر ہے تو کنجوس اور بخیل باپ اللہ تعالی نے ان امیروں کو ایسی سزا دی ہے ایسی سزا دی ہے کل تک یہ غریبوں کی لڑکیوں کو ڈانس کرایا کرتے تھے آج اللہ تعالی نے ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتار کر ان کو لوگوں کی نظروں کو دیدار کرنے پر مجبور کر دیا آج ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتروا کر آج غریب ان لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں ان کا نظارہ کر رہے ہیں آج امیروں کو اللہ نے یہ سزا دی ہے آج وہ فیشن سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی فیشنیبل کپڑے پہنے ہوئے ہیں نہیں نہیں میرے بھائیوں میری بھائیوں آپ اپنی بہنوں کی ذمہ دار ہے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ جس کا جس لڑکی کا باپ جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے جس کی بہن پہ پردہ گھومے وہ بھائی دیوس ہے جس کی بیٹی پہ پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس ہے غور کرو کتنی اکساف لفظوں میں کتنے صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی بہن پہ پردہ گھومے وہ بھائی دیوس جس کی بیٹی پہ پردہ گھومے وہ باپ دیوس جس کی بیٹی پہ پردہ گھومے وہ باپ دیوس جس کی بیوی پہ پردہ گھومے وہ شوہر دیوس دیوس کا معنی اگر ہم سمجھ جائیں تو سارا معاملہ حل ہو جائے دیوس دیوس کا یہ تو عربی لفظ ہے نا اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے سننے کی طاقت ہے سنیں گے دیوس کا مطلب ہوتا ہے بھڑھوہ اور بھڑھوہ کس کو کہتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں جانتے ہوں بھڑھوہ کہتے ہیں اس کو جس نے اپنی بہن بیٹی یا بیوی یا ماں کو غلط کام کرنے کے لیے کسی اڈے پر بٹھا دیا ہو چکلے پر بٹھا دیا ہو اور ان سے غلط کام کرواتا ہو اور ان کی کمائی کھاتا ہو عربی زبان میں اس کو دیوس کہتے ہیں اور اردو میں اس کو بھڑھوہ کہتے ہیں کتنا سخت جملہ استعمال کیا اللہ کے رسول نے مولانا جرجیز کو آپ کہہ رہا ہوں گے یہ کیا ہو گیا اس کو اللہ کے نبی نے کہا جس کی ماں بے پردہ کھومے اور بیٹا اپنی ماں کی بے پردگی پر کچھ نہ بولتا ہو وہ بیٹا بھڑھوہ جس کی بیوی بے پردہ کھومے اور شوہر اپنی بیوی کی بے پردگی پر کچھ نہ بولے وہ شوہر بھڑھوہ جس کی بہن بے پردہ کھومے اور وہ بھائی اپنی بہن کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ بھائی بھڑھوہ اور جس کی بیٹی بے پردہ کھومے اور باپ اپنی بیٹی کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ باپ بھڑھوہ دییوز کہہ دو مولانا چلے گا بھڑھوہ مت کہو اچھا نہیں لگ رہا ہے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے ہم کو اچھا لگانا کب ہے جب اچھا ہی لگنے لگے تو فائدہ کیا ہے انجیکشن ایسے لگاؤ درد نہ ہو باسا ایسا ہو سکتا ہے کہ انجیکشن لگے اور درد نہ ہو انجیکشن بھی لگوانا چاہتے ہو اور درد بھی نہیں چاہتے ہو تب تو ہومیوپیتک دبا لے لو میٹھی گولیاں کھا جو مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے ہومیوپیتک دبا کے بارے میں یہی مشہور ہے بہت لیڈ فائدہ کرتی ہے تو ہم نے کہا دیا مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے لیکن سسٹم مل جائے تو جادو کی طرح بھی فائدہ کرتی ہے بہت جلدی بھی کرتی ہے تو جب آپ کو میٹھی گولیاں ہی کھانا ہے ہومیوپیتک دبا تو پھر مت کراو تقریریں اور تقریر کرا رہے تو سنو سننا پڑے گا کتنے لوگ ہیں آج جو اپنی بیوی کی بے پردگی پر سوال اٹھاتے ہیں کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹیاں آج بے پردہ کھومتی ہیں اور وہ باپ اپنی بیٹیوں کو ڈانٹتے ہیں اگر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو صحیح سے ذمہ داری نبھانے لگے تو آج ایک بھی لڑکی کے پاس انڈروائیڈ موبائل نہ ہو ہماری اٹھانہ پیس سال کی لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی گھر پہ رہتی ہے اس کے ہاتھ میں انڈروائیڈ موبائل چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ باپ کی تربیت میں کمی ہے باپ اپنی بیٹی پر پورا کا پورا حکمرہ نہیں ہے حاکم نہیں ہے یا یہ کہہ رہا ہے بیٹی کے ہاتھ میں وہ انڈروائیڈ موبائل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے یہ باپ نہ کہہ رہا ہے بیٹی کے آگے باپ کی نہیں چل رہی ہے باپ مجبور ہو چکا ہے میرے بھائیو اگر باپ مجبور نہ ہوتا تو بیٹی کے ہاتھ میں انڈروائیڈ موبائل نہیں ہوتا کیا ضرورت ہے بیٹی کے ہاتھ میں دینے کی وہ تو گھر میں رہتی ہے کیوں چلائے گی صاحب آپ کی بیٹی اٹھارہ بیس سال کیوں فیس بک چلائے گی کیوں آٹھ ساکھ چلائے گی کیوں میسنجر چلائے گی اور آپ کیسے اپنی بیٹی کو فیس بک اور میسنجر اور وارس اپ چلانے کے لیے ڈھیل دے سکتے ہیں کیسے آپ کا یہ دل کیسے گوارہ کر لیتا ہے آپ ذمہ دار ہیں ہماری یہ بیٹیاں کل بچوں کی ماں بنیں گی شادی کے بعد ان کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے ماں کے قدموں کی نیچے جنت بتائی گئی ہے حالانکہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے ایک مقولہ ہے لیکن بچے اپنے ماں کے قدموں کی نیچے جنت کیسے ڈھونڈیں یہ آج کل کی ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے جس کو خود نہیں معلوم کہ قدم میرے کہاں ہیں اس کے قدموں کی نیچے بچے جنت ڈھونڈیں گے ہمیں سوچنا ہے ہمیں اپنی بیڑیوں کی تربیت کرنا ہے امام احمد اپنی مستد کے اندر ایک واقعہ نکل کرتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھی ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جب پچہ پشاپ کرتا تھا تو پانی کا لوٹا اس بچے کی شرمگاہ پر ڈال دیتی تھی جیسی بچے نے پشاپ کیا وہ پانی لاتی شرمگاہ پر ڈال دیتی وہ صحابیہ کہتی ہیں میرا بیٹا جب چلنے کے لائق ہوا پہلا دن تھا میرے بیٹے کے چلنے کا میرا بیٹا کھڑے ہو گا جب چلا میرے بیٹے کو جب پشاپ کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے پانی کا برطن دیکھنا شروع کر دیا ماں کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی اپنے بیٹے کو جب بھی وہ پشاپ کرتا تھا تو میں پانی اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی آج دیکھتی ہوں میرا بیٹا چل رہا ہے دیکھتی ہوں یہ کیا کرتا ہے جب بیٹا پہلا دن چل پانی کا پیالہ اٹھایا اور دونوں ہاتھ سے پکڑ کر دیرے دیرے چلا اور ایک کونے میں جاگر بیٹھ گیا پشاپ کیا اور پشاپ کرنے کے بعد وہ پانی کا پیالہ اپنی شرمگاہ پہ ڈالنے لگا اس کو اس تنجا کرنا نہیں آتا تھا اس کو دھونے کا تمیز بھی نہیں معلوم تھا اس کو پتا ہی نہیں لیکن وہ ویسا ہی کر رہا ہے جیسی اس کی ماں نے اس کو بتایا جیسے اس کی ماں اس کے ساتھ کر دیتی تھی وہ پانی کا پیالہ اٹھا کر اپنی شرم گا پہ ڈال لیا اور کھالی پیالہ لے کر اپنی ماں کے پاس آ گیا ماں کی آنخوں میں آسو آ گئے آسمان پر نظر ڈال کر کہتی فوس تو بی رب القعبہ قعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی اپنے بچے کو جو سکھانا میرا بچہ جب بی پیشاپ کرے گا تو پانی ضرور لے جائے گا اور اس سنجا کرے گا اس زمانے کی ماں اپنے بچوں کو بچپم سے عادتیں ڈلواتی تھی اور آج کل کی ماں دیکھ لو اپنے بچے کا انڈر ویر نیکر اتار کر کہتی بیٹا یہاں یوریورسٹی ماں کی گود ہے جو بچہ اپنی ماں کی گود سے تربیت حاصل کر نہیں نکلا وہ کسی یوریورسٹی سے تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے آج بھی دیکھ لو کشن گنج میں بھی یوریورسٹی ہوں گی کشن گنج میں بھی کالج ہوں گے اس کالج سے بی ایم پی ایم بی ایم ڈی کی ڈگری لے نکلنے والے بچوں کی تعداد بھی بہت ہوگی لیکن انہی بچوں کو دیکھئے کھڑے ہو کر سلک کے کنارے پینڈ کی چین کھول کر دھار مار رہے ہوں گے یہ ان یوریورسٹی وں جو کم سے کم پشاپ کرتا ہے تو ایک ٹانگ تو اٹھا لیتا ہے تاکہ اس کی اوپر چھیٹے نہ آئیں انہوں نے یوریورسٹی سے پڑھنے کے بعد بھی یہ کتے سے بہتر بن کر نکلے ہیں وہ یوریورسٹی ان کو انسان نہیں بنا سکی وہ کالج ان کو انسان نہیں بنا سکے وہ اسکول ان کو انسان نہیں بنا سکے ایم ڈی پی ایش ڈی کرنے کے بعد بھی آج کتوں سے بری طرح پشاپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہہ لینے بھی مجھے کتہ گدھا جو کچھ بھی بولتا ہوں آج مجھے اجازت دیجئے میرے بھائیو کہو کہ جانوروں کی اجازت مد بولو ہم لوگ انسان ہیں قرآن نے بھی جانوروں طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ان سے بھی زیادہ گئے گزرے جب قرآن نے مثال دی ہے تو ہم کیوں نہیں مثال دے سکتے ہیں اپنے بارے میں سوچو سوچو